ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو پریشان کر دیا بی بی پاک دامن کے علاقہ میں ٹرانس فارمر خراب ہونے سے رات بارہ بجے سے بجلی بند علاقہ مکین اذیت کا شکار اسی پر بات کر لیتے ہیں رانا فہد سے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں رانا فہد بتائے گا انتظامی کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کی گئے ہیں بجلی رات سے بند ہے آج جی بلکل گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے جس کے باعث لوٹ شیڈنگ کا دورانی بھی بڑھا دیا گیا ہے تاہم طلب بڑھنے کے ساتھ ساتھ لیسکو کا سسٹم بھی اوور لوڈ ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں ٹرانس فارمر جلنے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں میں اس وقت بیمیاں باغ دامن کے علاقے میں موجود ہوں جہاں گزشتہ راہ سے ٹرانس فارمر جلا ہے بارہ بج کر پندرہ منٹ پر یہاں کی لائٹ گئی ہے تاحال یہاں پر بجلی نہیں آئی لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں لوگوں کی کتنی بڑی تعداد یہاں پر باہر بیٹھی ہے بجلی کے بغیر کاروبار کیے جارہے ہیں یہاں پر کاروبار لوگوں کے بند ہو کر رہ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ رات سے بجلی بند ہے اور لیسکو حکام کو متدد بار جو ہے وہ شکایات کرنے کے باوجود وہ تاحال یہاں پر نہیں آئے اور بجلی بحال نہیں کی جا سکی ہمارے ساتھ کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کب سے بجلی بند ہے رات سوا بنا پر گئی ہے اس کے بعد نہیں آئی جی تھوڑ شکیر لگائی ہے اچھا انگل جی آپ بتائیں بجلی بند ہے کیا صورتحالہ اتنی گرمی میں بچے گا رات کے جل گئے ہوئے ہیں ایک ٹیوال کے پاس ہے اور ایک یہاں پہ یہ لگا ہوئے ہیں دونوں کا لوڈ برابر نہیں کیا انہوں نے ایک جل گیا دوسرا بھی جل گیا تو اس سلسلس رات کے سوا بارہ میں لیٹ گئی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنی پریشانی کا سامنے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے گھروں میں فریجے ہیں لوگوں نے گوشت رکھا گوشت خراب ہونے کا خطر ہے آج بلکل آپ نے ان کی بات سنی کہ گھروں میں ابھی تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت بھی پڑا ہے فریجوں میں پڑا ہے رات بارہ مجھے سے جو ہے وہ بجلی بند ہے اور وہ گوشت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے تاہم جو علاقہ مقین ہیں وہ شدید عزیت میں مختلا ہیں شکریہ رانا فہد آپ کا